اس پیر کے بچے اس ظالم انسان نے ساٹھ لاکھ روپے کے بیچے ہیں استغفراللہ جی جو نہیں جواب چاہیے سر تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ آپ برڈز کا کام کریں اور پروفٹ نہ ہو کنپٹی پر رکھے تھوڑی بولا تک یہ برڈ خریدو نہ تو ہم کوئی لبڑ کے خلاف ہیں لبڑ لگایا ہوا ہے کیسے خلاف جا سکتے ہیں علی بھئی مدے پہ آجے جی بھائی پوسیبل دن فیلو لیے لوگوں کا کلک نہیں کرتے آپ کا کلک کر گیا ساٹھ لاکھ کے آپ نے بچے بچے ابھی پسلے دنوں شیخ صاحب نے بھی اپنے ایک ویلوگ میں ذکر کیا تھا کہ ان کا پوسیبل جو تھا وہ کنپرم ہویا ماشاءاللہ اگر وائیڈ کلر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پسند نہیں تھا کلرز پسند آتا پھر کوکٹو آپ نے کونکو رکھا ہوا دو ہج ماشاءاللہ آپ نے برڈز سیل کر کے وہاں سے آپ نے کیا بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا جن کی چیخیں نکل گئی ہیں کہ دن فیلو کی بریڈ نہیں آ پاتی میرے ساتھ وہ ظالم شخص آج موجود ہے جس نے ایک لاکھ روپے کا پوسیبل دن فیلو کا پیر لیا اور اس پیر کے بچے اس ظالم انسان نے ساٹھ لاکھ روپے کے بیچے جو میں نے سنا ہے ان کے موں سے استغفراللہ میں اپنی امام کو بتاتا چلوں جی میں صبح سے شام تک آج تین انٹرویز ریکارڈ کر چکا ہوں اور ایک ہی شرد میں آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے پچھلے دو ہفتوں سے تو اس کے لیے ماضیرہ علی بھائی مدہ بھائے آرہے جی بھائی پوسیبل دن فیلو لیے لوگوں کا کلک نہیں کرتے آپ کا کلک کر گیا ساٹھ لاکھ کے آپ نے بچے بچے جی جی جو نہیں جواب چاہیے سر دیکھیں اس میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس میں محمد علی کا کوئی کمال نہیں ہے یہ صرف اور صرف وہ اللہ تعالی کی مہربانی ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ سر یہ کوئی جواب نہیں ہے سر یہ جواب نہیں ہے سر دیکھیں یہی کی کرتا ہے حقیقت تو ہے جی ماشاءاللہ یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو پوسیبل سپلٹس کو نا کہتے ہیں جی چونہ بیچ رہے ہیں منجن بیچ رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں پوسیبل میں لیکن آپ کا ماشاءاللہ کلک کیا اور بہت سے لوگوں کا کلک کر رہا ہے ابھی پسلے دنوں شیخ صاحب نے بھی اپنے ایک ویلوگ میں ذکر کیا تھا کہ ان کا پوسیبل جو تھا وہ کنفرم ہوئا ہے ماشاءاللہ میں نے میرے پاس جو فرسٹ کرچ میں چکس آئے تھے اس میں میرے پاس بھی پوسیبل بھی آئے تھے تو میں نے اپنے بہت بہت کلوز فرنڈ کو برڈ دیئے اور الحمدللہ ام بری ٹھینکفل ٹو اللہ کہ ان کے پاس بھی وہ برڈ کلک کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اپنا علی بھائی ماشاءاللہ سیٹ اپ آپ کا پھیلا ہویا ہے نیچے اوپر اوپر سائیڈ پہ بگ برڈ لور ہیں آپ تو لب برڈ میں کیسے آگیا اصل آپ کو بتا رہا تھا کہ لب برڈ میں میں ایسے آیا کہ میں نے لب بڈ لگایا تھے پہلے دو ہزارت گیارہ بارہ میں جب نیا نیا بار بلو آیا تھا تو تب ہی میں نے لب بڈ میں سٹارڈ لیا تھا لیکن میرے باس کیونکہ لب بڈ کے لیے جگہ نہیں تھی پروپر تو میرے باس کم مسئلہ مسائل آرہا تھا اس لئے میں نے وائنڈ اپ کر دیا سا لب بڈ اور تب جیدہ تار البائنو لٹینو وغیرہ چلتے تھے اور مجھے زیادہ کلرز میں اٹریکشن زیادہ ہے تو میں لبائنو سند نہیں کرتا کیونکہ اس میں کلر نہیں ہے اس لئے میں نے وائنڈ اپ کر دیا پھر دو ہزار انیس میں کچھ دوستوں نے لبڑ لگایا ہوتا تو وہ بارہا کہتے تھے ہم دو پیر چھوڑ جائیں گے دو پیر ہم چھوڑ جائیں گے تو میں نے کہا جو آپ نے لگایا مجھے پسند نہیں ہے تو پھر میں نے ارادہ کیا اپ لائنز پرید کرانے کا پھر میں نے کچھ اپ لائنز دیے کچھ پیل فیلوز لیے پھر اسی طرح یہ بائی چانس ہی اچھا دن کا پیر بھی بائی چانس ہی پوسیگل سکلید بائی چانس ہی لیا ارادہ نہیں تھا پس ایک دوست کی کال آئی کہ ڈیل چل دی تو ہم لے لیتے ہیں تو ہم لگے چلنے لیتے ہیں تو ایسے پھر بھائی جان میرے پاس سارے کلرز نہیں لبڑ میرے پاس کمرشل نہیں لگا ہوا ٹوٹلی شو سے ریلیٹیڈ برڈ میں برید کروارا ہوں اگر علی بھائی آپ کو جو کلرز آپ بتا رہے ہیں اگر وائیڈ کلر آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پسند نہیں تھا جی جی کلرز پسند تھا پھر کوکاتو آپ لی کو لکھا گا سار کوکاتو میں اس کا سائز اور اس کی ٹریکشن اور اس کا جو کراون ہے اور جو اس کے شور ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے اور کوکاتو میرا آلٹم فیوریٹ برڈ رہا ہے اور بھلے بریڈ کرے نہ کرے میں کوکاتو لور رکھتا ہوں بڑا پڑ مجھے شوک ہے ایچی طرح میں نے مکاو لگایا ابھی تک مجھے مکاو کی بریڈ نہیں آ پائی لیکن مجھے پسند ہے تو لہذا بھنے اکبتا ہے کہ مجھے کلرز کا شوک ہے تو میں شوک سے رلیٹیڈ چیزوں کو ایڈ کرتا رہتا ہوں آپ نے بگ برڈ میں کیا کیا لگایا بگ برڈ میں کنور فیملی میں ہیں لٹینو کنور ہے کریمینو ہے وائلٹ کنور ہے گرین اپنا پائنیپل کنور ہے اور کچھ پر رنگ نیکس کے لگے ہوئے کچھ لیکجنڈرائن تھوڑے بوت لگے ہوئے تو لبڑ میں کیا جا لگایا لبڑ میں میرے پاس جیسا میں نے آپ کو بتایا کلرز کا شکرین تو میرے پاس روزی کولی میں تمام کلر مجود ہے روزی کولی میں میرا میرے پاس پیل فیلو اپنا ڈیلیوٹ اپلائن ایکوہ اپلائن روزی کولی والیٹ اپلائن یہ سب موجود ہیں پھر اس کے بعد فیشریز میں آئے تو میرے پاس ایکوہ اپلائن ہے ایکوہ پیل فیلو اپلائن جائیں اور ڈن فیلو اور ایکوہ میں میں اس وقت کام کر رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آف کیمرہ آپ مجھے بھی بتا رہے تھے ماشاءاللہ آپ نے حج کی ہیں اس میں آپ نے بتایا جی کہ ماشاءاللہ آپ بزنس میں ہیں بزنس کر رہے ہیں تاجر ہیں اور آپ نے یہ بتایا کہ ایک عمرہ حج آپ نے اپنے جو کاروبار سے کیا اور دو حج ماشاءاللہ آپ نے برڈز سیل کر کے وہاں سے آپ نے کیا جی الحمدللہ اس بات میں کتنی سچائی ہے اور کیسے کیا یہ اگر آپ ایکسپلین کریں تو اس بات میں ایک ہزار پرشن سچائی ہے جی اس میں کوئی غلط یعنی نہیں ہے نہ جوٹ بولنے کی ضرورت ہے بسکلی یہ اللہ کی میروانی ہے حج میں بلانا یا اپنا گھر کا مہمان بنانا یہ اس کے کرم کے بغیر کوئی بھی کسی کے گھر بھی نہیں جاتا ہے اس کی مرضی کے بغیر تو وہ تو دنیا کا سب سے بڑا گھر ہے تو یہ اسی کے بلاوے سے ہے بھائی جن تو ہم بس یہی فریاد کرتے رہیں کہ یہ اللہ ارادہ ہے کہ ہم نے برڈ سے جوہاں آج کرنے کا ارادہ کیا ہوا دن فیلو کی بریڈ لینا بڑا مشکل کام ہے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا جن کی چیخیں نگل گئی ہیں کہ دن فیلو کی بریڈ نہیں آ پاتی تو اس کے لیے آپ کے باس ماشاءاللہ ویجول بچی آئے ہیں ان کو آپ نے سروائیو کرایا اس کے لیے کوئی ٹپ ہمیں بتائیں اچھا ٹپ تو دیکھیں ایک نئے بندے کے لیے جو ٹپ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرا خیال ہے شاید کہ سب دوستوں کا جو نیو کمرد ان کا فائدہ ہوگا کہ ایک تو ہم ہمارے پاس جو نیو کمرد آرہے ہیں وہ پیسوں کو دیکھ کے اس شوق میں آرہے ہیں میرا یہ مانا ہے کہ اگر آپ کے اندر شوق نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی پیسے لگا لیں آپ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ جب آپ کو شوق ہوگا تو آپ سیکھیں گے اس میں اس برڈ کی نیوٹریشن کو ریکوئرمنٹس کو کیج سائز دانا اس کی ڈائیٹ پلان اس کا لائٹ ٹمپریچر نویرمنٹ یہ ساری چیزیں سمجھنا سیکھنا بہت ضروری ہیں جو نیو کمرد آرہے ہیں انہوں نے پیسہ دیکھا انہوں نے چھیک ہے میں دس لاکھ پیر لیتا ہوں یہ بچے دے گا یہ رپورٹیں وغیرہ بہت میڈیا بھرا پڑا مختلف بزنس کی شکل میں ہر بندہ بنا رہا ہے ان چیزوں پر کام کر رہا ہے پودے لگاو پلانٹ لگا لو سچے ٹماٹر لگا لو وہ ساری چیزیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے یہ دور کے ڈول سوانے والی بات ہے اگر آپ کو برڈ میں شوق نہیں ہے انٹریسٹ نہیں ہے تو آپ سیکھیں گے نہیں تو آپ ان میں سے آپ کسی بھی برڈ کو اچھے دریقے سے بڑید نہیں کروا سکتے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو برڈ کی ٹوٹل ڈائیٹ پلان نیوٹریشن کا معلوم ہونا چاہیے اگر آپ اچھا گائیڈ ہو جو آپ کو بریف کریں آپ کو سمجھائیں سکھائیں پورا تو پھر آپ اس میں اچھے سے اچھا بریڈ لے سکتے ہیں دوسرا جہاں تک آجاتی اب ڈن پلو کی بات تو ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ ریڈ آئیز برڈ کا سروائیول ریٹ تو بلیک آئی کی بنسبت بہت کم ہوتا ہے تو اسی کو بہتر بنانے کے لیے ہم ریڈ ٹو ریڈ بریڈ نہیں کرواتے ہم ریڈ ٹو بلیک آئیز بریڈ کرواتے ہیں تو میں نے اس میں جو ابھی تک دیکھا ہے کہ متعدد لوگوں نے جو صاحب علم بھی تھے اور صاحب استطاعت بھی تھے انہوں نے ویجوال ڈن پلو کے ساتھ سپلیٹ کی پیرنگ کو زیادہ ترجی دی لیکن اس میں میں بہت سو لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بعد سروائیول نہیں آ سکتا تو اس میں بہتر یہ ہے جو میں نے اس کے سروائیول کو دیکھا اور سمجھے ابھی تک بہتر ہے کہ آپ بلیک ٹو بلیک جو ہمی کے سپلیٹ ٹو سپلیٹ کو بریڈ کروائیں اس میں سروائیول ریشو اچھا ہے بنسبت دین ریڈ ٹو سپلیٹ بریڈ کروانے میں کیونکہ یہ بلیڈ لینڈ کافی ویک ہے چونکہ برڈ کا بوڈی کلر پورا ہے اور آئیز ریڈ ہے بلیڈ لینڈ ویک ہے تو اس وجہ سے اس میں سروائیول ریشو کم آرہی ہے اس کے دو طریقے کا رہا ہے بریڈ کروانے کے یہاں آپ ایک بیجول برڈ لیں اور اس کو آپ ایک سمپل برڈ کے سار لگا کے آپ گھر کے سپلیٹس بنائیں سپلیٹس بنائیں اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایک پاس پیرنگ زیادہ ہو جائے گی بلیڈ لینڈ ڈیفرنٹ ہو جائے گی مقصد یہ ہے باگ کرنے کا کہ آپ کو اس میں بریڈ سکس کرنے میں دو سے پین سار دکویر ہے بجائے اس کے کہ آپ پچاس لاکھ لگا کے دس برڈ لے لیں ویجول اور دس سپلیٹ بنا لیں اس سے بہتر ہے آپ ایک دو برڈ لے کے ان کے سپلیٹس تیار کر لیں اور جب تک میرے خیال سے برڈ بھی آپ کا مچھور ہو جاتا ہے مچھور ہو جائے گا ایج بہت میٹر کرتی ہے ابوال لوگ چھے ساتھ ساتھ ماں کے برڈ برڈ پر لگا لیتے ہیں میں آج بھی سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں میں آج بھی سٹوڈنٹ ہوں آج بھی بہت سے دوستوں سے ملتا ہوں سیکھنے کی غرص سے تو میں نے لبڑ کے حوالے سے جو بڑی بات سکھی ہے بریڈنگ ایج کے حوالے سے اس کو منیمم پندرہ منتھ برڈ کی ایج کے برڈ کو بریڈ کروانا چاہیے اور اس سے بھی بہتر ہے کہ ٹھارہ منتھ میں بریڈ کروایا جائے لوگ چھے ساتھ ساتھ مینے میں لگا دیتے ہیں برڈ کو گئے آر فرٹائلی کروانا ہے نہ رہنے لگا دو اس کو لیکن جتنا اب اس کو جتنا یہ مچور ہوگا ہم نے اس میں یہ بھی چیز دیکھی ہے ساتھ آٹھ ماہ کا برڈ ہے وہ بریڈ پر لگا ہے اس کا سروائیول پورا سیزن نہیں آیا تین تین کلیچ میں سروائیول نہیں آیا لیکن جب وہ برڈ کی ایج ڈیڑھ سال ہو گئی ہے یعنی کہ اگلے سیزن وہ ہی برڈ کا سروائیول بہت اچھا ہو گیا یہ بھی ایک بڑا خاص پوائنٹ ہے سیزنس پوائنٹ زبردہ زبردہ اچھا بزنس کی بات ہو رہی تھی تو بہت سے لوگ ہیں جن کا فل ٹائم یہ بزنس بن چکا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا خاصا پیسہ کمایا بھی نے ہے اب جیسے کہ مسال لے لے کے رانا جبران صاحب ہے ماشاءاللہ فل ٹائم وہ یہ کام کر رہے ہیں چھے ماہ کے لیے پاکستان آتے ہیں اور فل ٹائم انہوں نے اپنے گھر میں پروپر سیٹ اپ بنائے بھائے انٹرویو میں نے ان کا کیا ہے اور پروپر ان کا پورا گھر پھر وجاہد منور ہے اس کا میں نے پچھلے دو ہفتے پہلے انٹرویو کیا ماشاءاللہ اس نے بائکس لی گاڑی لی اور وہ فل ٹائم اس کا بزنس اس نے اس کو بنایا گیا تو اس بات میں تو کوئی دو رہے نہیں ہیں کہ آپ برٹس کا کام کریں اور پروپرٹ نہ ہو تو پروپرٹ تو اس میں ہے پروپرٹ سر ڈیفنیلی ہے یہ ایک بہت اچھا اور خوبصورت بزنس ہے میں بلکہ اگر یہ کہوں کہ پاکستان میں اس ٹائم اس سے اچھا کوئی بھی بزنس نہیں ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی یہ بات بلکل رائٹ ہے لیکن بات پھر وہی ہے جو میں نے پہلے آرڈی کر چکا ہوں کہ آپ کو ایک تو شوک ہو انٹریسٹ ہو وہ بہت ضروری ہے پھر دوسرا آپ کے بات پروپر گائیڈ لائن ہو کہ برٹ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں نہ کہ آپ گلی ملے سے کہیں سا دانہ لیں مکس جو بھی مل رہا ہے اور آپ کو ڈالی جائیں اور آپ کہیں ٹھیک ہے یہ جوڑا ہے اتنے لاکھ کے اور یہ اتنے لاکھ کے بچے دے دے گا تو سر ایسے ممکن نہیں ہے صحیح سبز باغ یعنی یہ وہ سبز باغ ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہے اس میں آپ کو سیکھنا بہت ضروری ہے اور میں تقریباً کم از کم بیس اکیس سال سے ہوں اس کی لئے بچپن سے لگا ہوں اچھا اور اس کے باوجود میں آن کیمرہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آج بھی سیکھنے کا شوقین ہوں سیکھنے کا طلبگار ہوں سیکھنے کی کوشش میں ہوں میں آج بھی پیر اب کر کے پیر سے سیکھتا ہوں میرا ایک سائن تھا لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ کا پرندہ آپ کو سکھتا ہے ابھی ریسنٹلی تین چار دوست آئے ہوئے تھے تاہر شیخ بھائی تھے امنا رہیم بھائی تھے مجاہد بھائی بھی آئے ہوئے تھے تو ان سے بہت کچھ سیکھنے کے تاہر شیخ صاحب I love you I love you I love you great بڑا مزہ ہے ان کا انٹریب کرنے کا اور ان کے شیٹ کو وزٹ کرنے کا بڑے مزہ ہے تاہر بھائی اس انڈیسٹری کے سب سے گریٹ آدمی ہے کیا بات as a hobiest as a انسان میں کہتا ہوں ایک ادر خوبصورت ترین انسان ہے زبردست باقی اور بہت سارے دوست ہیں بہت سارے دوستوں سے سکھا ہے میں نے اور میں آج بھی سکھنے کا طلب گار ہوں میں سمجھے تو مجھے آج بھی سکھنے کی ضرورت ہے یہ فیلڈ ایسی ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے چار مہینے سکھ لیا تو آپ کے یار اب میں استاد بن گیا ہوں مجھے بہت دانہ پانی کرنا ہوتا ہے میرے پر ڈن فلو کے بچے آگیاں تو میں ٹیچر ہو گیا نہیں ایسے نہیں مجھے آج بھی سکھنا ہے ڈن فلو میں بیوٹی کیسے ڈویلپ کرنی ہے کلر کیسے ڈویلپ کرنی ہے برڈ کو برڈ کے فیچر کیا ہونے چاہیے یہ ساری چیزوں سمجھنے والی ہیں آپ نے بھی ذکر کیا چیمپینشپ کا کوئی شوز بغیرہ میں بھی آپ گئے ہیں جی میں کبھی گیا نہیں تھا لیکن ابھی ریسینڈلی کوئی دو تین شو ہوئے میں نے ان میں پارٹیسپیٹ کیا مجھے شو میں سے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس شو میں سیکھنے کو بہت کچھ ملا کہ یار یہ کس برڈ کو پوائنٹس مل رہے ہیں کس برڈ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں برڈ میں کیا پوائنٹ آیا ہے جس جو اس کو پوزیشن مل دی ہے میں کچھ برڈ لے گیا تھا انہوں نے میرے برڈ نیچے اتار دی مجھے اس میں بھی سمجھ آئی کہ میرے برڈ میں کیا کمی تھی جن کو نیچے اتار پھر میرے کچھ بار الحمدلللہ بھی کی آئے سیکنڈ بھی آئے سیکنڈ بھی آئے میرا برڈ پی لف دن فیلو میرا سیکنڈ پوزیشن پر آیا تھا بی بی شو آئیدر کرن سا آئیدر بھر میرا برڈ سیکنڈ آیا دن فلو پھر مجھے مجھے پانچ سے چھے پانچ چھے برڈ میرے زبردست بڑھتے وہ سیکنڈ آئے اکثر کوئی بھی ایمنٹ ہو لابر سے ریلیٹڈ وہاں پر آپ کلام بھی بڑھتے ہیں تو بڑی پیاری آپ آواز بھی آئیدر کوئی ہماری جو مائے بہنے جو بیٹیاں جو نئے بچے اس فیلڈ کے اندر آرہ ان کو آپ پیغام دینا چاہیں دیکھیں میرے ٹیچر آئے پروفیسر رحمد رفیق اختر صاحب جو گجر خاص بلونگ کرتے ہیں میں تکریباً دیس سال چھے ان کا سٹوڈنٹ ہوں ان کے پاس جاتا ہوں ان سے تلیم و تربیت کے لیے جاتا ہوں تو ان کی جو ہمیں بڑی جو 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 میسیج ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ is the top priority in your intellectual curiosity کہ خدا جب تک آپ کی زندگی کی اولین ترجی نہیں ہوگا تو آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو خدا کے لیے کرتے ہیں کہ یہ خدا نے ہمیں والدین دی ہیں اور یہ ہماری خدمت کے حق دار ہے ہم ہماری جگیرداری نہیں ہے بھائی جن میں سو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بس نہیں ہے اس نے اپنی ایک آیت کو حقیقت دکھانے کے لئے اس نے ہم میں سے بانچ بھی رکھا ہوا ہم میں سے کئیوں کو بیٹیاں ہی دیئے ہی کئیوں کو بیٹے ہی دیئے کئیوں لائف کا انڈ سبجیکٹ ہے کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا تو جب وہ جانتا ہے تو بھائی جانتا کہ اس کی کیا تقسیم ہے وہ بہتر جانتا نا میں دیکھتا ہوں وہ جگہ اللہ تعال فرماتا ہے تمہاری قوت برداشت سے زیادہ تم پر بوجھ نہیں ڈالتا تو میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے پاس بیٹیاں سمال لے کی قوت برداشت نہیں تو اس نے نہیں دی تمہارے اندر فولٹ ہے تمہارے فولٹ کو کور کرنے کے لیے ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک پروردیگار آپ کو خود بنائے خود روپ ہوں کے خود دنیا میں بیجے اور پھر آپ پر ظلم کرنا شروع کر ایک مصور بھی تصویر بناتا پہلی تصویر اس کو زمانہ کہتا یہ بڑی ترچی ہے کبھی اس تصویر کو ڈسکار نہیں کرے تو بائی ہمیں اس نے اتنے پیار سے بنایا تو اس نے صرف اور صرف اپنی یاد کے لیے بنا ہے اس کی یاد بہت ضروری جب ہم کسی خاتون کے سہر میں مبتلا ہوتے یا کوئی خاتون کسی انسان کے مرد کے سہر میں مبتلا ہوتی تو پہلی چیز یاد ہوتی سوئے بیٹھے کھاتے پیتے وہ یاد آرہا یہ بریانی کھا رہا یہ ساتھ بیٹھے ہوتا تو کیا مزہ آتا یہ سڑھی خدا کے ساتھ ہے جس کے ہم چھوٹے دعوت آرہ ہے ہمیں رسول اللہ سے بڑی محبت ہے لیکن ہماری زندگی خدا اور رسول سے خالی ہیں اس کی یاد کے بینہ یہ ممکن نہیں ہے اس کو یاد کرنا ضروری ہے تو وہ قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنا دن کیا بات یہ میں کر رہا ہوں اس میں بگ برڈ بھی ہیں لیکن بگ برڈ اس لئے بھی ہیں لگ بھائے میرا چینل میرا چینل برڈ کے لئے تاکہ میں بریڈر دکھا سکوں بریڈروں کو دکھا سکوں آئے ہوپ کہ آپ پسند آئے گی آج کی ویڈیو اگر